ہم ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اس کو دیکھنے کے لیے تیار تھے مگر جنابی چیئرمن ایک اور پروسس کی بات کر رہے ہیں عمل کی بات کر رہے ہیں ایک اور عمل جاری تھا ان دنوں میں اور عمل یہ تھا کہ جو ہمارے بانی چیئرمن ہے عمران خان صاحب ان کے ساتھ ملاقات کا جو چل رہا تھا پروسس وہ سارا بند کر دیا گیا ان کو ساتھ ہم ملاقات نہیں کر سکتے تھے تو آپ خود ہی بتائیے جنابی چیئرمن کہ مشاورت کے بغیر ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں یا کس طرح کومنٹ کر سکتے ہیں کہ ایک آئینی ترمیم ہونے جاری ہے جس کا ڈاکومنٹ ہمیں ملا ہے ہم کس صورت میں کس سیچویشن میں ہم اپنا فیصلہ خود کر لیں ان کی مشاورت کے بغیر ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں وقت دیا جائے کہ ہم عمران خان صاحب سے ملیں مولانا صاحب نے فسیلیٹیٹ کیا اور ہمیں وہ وقت ملا جو تقریباً پینتیس منٹ کا وقت دیا گیا اس پینتیس منٹ میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ پتا چلا کہ پندرہ دن سے عمران خان صاحب کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی ان کو ایک دس بائے بارہ فٹ کے کمرے میں بند کر کے نہ ان کے پاس ٹیلی ویجن تھی نہ ان کے پاس نیوز پیپر تھا نہ کوئی اخبار تھی نہ کسی سے کانٹیک تھا اور صرف ڈیٹھ گھنٹے کے لیے انہوں نے بتایا کہ ان کو باہر نکالا جاتا تھا اور پھر اندر رکھا جاتا تھا تو ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم کیوں آئے ہیں اور یہ جو کانسٹیوشنل امنڈمنٹ جس کی پوری قوم دیکھ رہی ہے اس کا کیا اس کے شکیں کیا ہیں اس کے ڈسکشن کیا ہے تو انہوں نے بلکہ ہم سے پوچھا کہ آپ کس طرح آ گئے آپ کو کس نے اجازت دی اور یہ میں یہ ریکارڈڈ ہے کیونکہ وہاں سارا کچھ ریکارڈڈ ہوتا ہے تو یہ سارا کچھ ریکارڈڈ ہے اس لئے میں جو بات کر رہا ہوں بالکل اگزیکلی کر رہا ہوں جو ادھر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو بتایا کہ یہ پوزیشن تھی کہ پہلے ایک بہت خطرناک قسم کا بل تھا جے یو آئے نے ایک بہت بڑا اچھا سٹینڈ لیا اور اس میں انہوں نے ایک نیا بل لے کے آئے ہیں جس میں سے بہت ساری شکیں جو ہیں جو میں نے کچھ سری کا ذکر کیا آرٹیکل ایٹ کی امنڈمنٹ آرٹیکل ون نائنٹی نائن کی امنڈمنٹ کانسٹیٹوشنل کوٹ وہ نکال لیا گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اچھی بات ہے ڈسکشن ہونی چاہیے لیکن اس طرح تو نہیں کہ میں ادھر بیٹھا ہوں اور پانچ منٹ میں میں اس کے اوپر کوئی فیصلے کروں میرے اور بھی ساتھی ہیں آپ کے پارٹی کے اور بھی لیڈرز ہیں میں چاہوں گا کہ ان سے مل لوں اور مل کے پھر اس کو ہم معاملے کو آگے چلاتے ہیں جلدی کیا ہے پچیس کی تاریخ کا ہم نے ذکر کیا کہ شاید پچیس تاریخ بہت اہم ہے حکومت کے لیے بار بار بات کرتے ہیں پچیس 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 تو انہوں نے پوچھا پچیس کیا ہے پچیس آپ کو بھی پتا ہے ہم کو بھی پتا ہے کہ پچیس کو جو اگزسٹنگ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ریٹائر کر رہے ہیں تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ پچیس سے پہلے ہے اور اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کہ کیا ہے آگے چل کے لیکن پچیس امپورٹنٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی پریشر میں نہیں آنا مجھے چاہیے مشاورت ہم نے جب آ کے واپس پوچھا کہ ہمیں مشاورت کا مزید وقت دیجئے دیجئے تو وہاں سے کوئی اطلاع نہیں آئی تو دوسری وجہ جو ہم اس پروسس کا حصہ نہیں بن سکے نہ بن سکتے ہیں نہ بننا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بانی چیمن سے مشاورت کا بھی موقع نہیں ملا اس لیے یہ دو وجوہات تو میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں اب